اسلام علیکم کیسے ہیں میری پاکستانیوں ٹھیک ہیں میری درست اتمام پاکستانی بیان بھائیوں کو سلام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سادکہ باد راول پنڈی میں ایک بہت بڑا چور ڈاکو رہتا ہے جس کا نام ازر اقبال ستی ہے اور یہ ملوٹ ستیوں کا رہنے والا ہے یہ ڈاکو یہ بہت بڑا چور ہے اس نے ایک بیوہ کے پلات پہ دس کنال زمین کے پلات پہ اس نے نجائز قبضہ کر رکھا بیس سال ہو گئے اب اس کے پاس اس پلات کے کوئی کاغذ نہیں ہے ارامی کے پاس یہ بہت بڑا ڈکیت گنڈو آدمی ہے یہ ازر اقبال ستی اور اس نے بیوہ کے پلات پہ نجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور ہمارے خلاف چرسی پورڈری جو ہے نا وہ چرس پورڈر جن کو یہ سپلائی کرتا ہے وہ چرسی پورڈری رات کو آکے گلی میں ادھر شور کرتے رہے ہیں کبھی بچوں کو کرکٹ پہ لگا دیتا ہے گلی میں لاکے کبھی بچوں کو مسجد کے بچوں کو چھت پہ چڑھا دیتا ہے ادھر جا کے وہ پٹاخیں مارتے ہیں ایسا کوئی شیطان صرف یہ دندہ ہے یہ مچھڑ یہ بدبودار یہ گانڈو یہ ازر اقبال ستی یہ اس کو شرم غیرت نہیں آ دی اس دلے کو یہ ایپٹ آباد کے دو کارچوڑ ڈکیتیں بندہ غزن کے نیر سلطان عامر عزیز ایک جالی میجر بنا ہوا تھا بہن جو وہ بیس سال سے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں بیس سال سے لوگوں سے کاریں چھین رہے تھے ادھر رات کو پنڈی میں گلیوں میں پھرتے ہیں ڈکیتی ڈکیتی ڈکیتیاں کرتے ہیں اور یہ ڈاکو ان کے ساتھ جو ملا ہوا ہے ازر اقبال ستی جو ہے یہ ساتھ کا بات راول پنڈی میں جس نے بیوہ کے پلارٹ پر نجائز قبضہ کر رکھا ہے یہ اپٹر آباد کے دو کارچوڑ ڈکیت ہیں وہ نیر سلطان عامر عزیز ارف جالی میجر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ہماری والدہ کو انہوں نے بیس بائیس سال قبل اپنے گھر میں شہید کر لیا تھا ادھر راول پنڈی میں جب انگلینڈ میں میں سٹوڈنٹ تھا اور میرے بائی بین سارے کینیڈا میں ریاش پزیر تھے کینیڈا کے وہ شہری ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس عزر اقبال ستی کو جس کا کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے کمیٹی والوں نے خود بتایا ہے اور کمیٹی کے نالیاں بنانے کے سویرج کے نالیاں بنانے کے چکر میں اس نے کروڑن پائے اس نے چوری کیے یہ کمیٹی کا بھی بہت بڑا ڈاکو نکلا ہے اور یہ کمیٹی سے وہ کانسلر بنا ہوا تھا بہنچوڑ ایک جالی کانسلر بنا ہوا تھا اور یہ دلے نے یہ میٹرک فیل ہے یہ عزر اقبال ستی میٹرک فیل ہے اور اس کو جو ہے نا کچھ بھی نہیں آتا ہے لوگوں کو کبھی فیاضل اسنچوان کو لاکے وہ کرواتا ہے جرسے کرواتا ہے گلیوں میں کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے پہلے یہ نون لیگ کا سپورٹر بنا ہوا تھا ابھی یہ پی ٹی آئی کا سپورٹر بنا ہوا ہے بہت بڑا ڈکیت ہے چور ڈاکو ہے گنڈو ہے بہت بڑا اور اس نے بیوہ کے بلارٹ پر نجائز قبضہ کر رکھا ہے اور ایپٹ آباد کے دو کار چور ڈکیت ہے نیر سلطان عامر عزیز عرف جالی میجر ان کے ساتھ مل کے تو انہیں نے ہماری والدہ کو شہید کیا تھا دو آزار میں ٹو تھاؤزن میں جب میں انگلینڈ میں سٹوڈن تھا وہ میرے بین بھائی ساری کینڈا میں رہتے تھے کینڈا میں رہتے تھے جو کینڈا کے شہری ہیں اور جنت حسین والسخیمنٹ چور گاؤن ٹنگی نیڈ آزاد کشمیر اور یہ بھی ڈکیت اس میں ہماری والدہ کے قتل میں ملوث ہے اور یہ ایدھر راولپنڈی مسلم ٹاؤن میں ہی سٹریٹ نمبر فور میں یہ جنت حسین چور تو مر گیا وہ بدماش پٹواری اس کی بیوی بچے اس کے بیوی اور اس کے بیٹے جو ہیں اس کی ستر سالہ و اسی سالہ بیوی اور اس کے بیٹے جو آئیدھر سٹریٹ نمبر فور ساتھ کا باد راولپنڈی میں رہتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بے غرط عزرز اکبال ستھی کو اس کو بے نکاب کریں اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے میں آج جی پولیس پنجاب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور چیفز جیسے پاکستان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے چور ڈاکو بدماش لوگ ہیں منشیات فروش ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونے چاہیے ان کو بیانچودوں کو ان کو ڈیالا میں بھیجا جائے پانچ سال کے لیے تینکیو با مچہ مول آف یو ہیو گریٹ ٹائم